لداک جہاں موسمیات لگاتار ہم کوشش کرتے ہیں پچھلے کئی دنوں سے میں نے اپنے اس پروگرام میں کوشش کی کہ لداک کی رپریزنٹیشن کو یقینی بنایا جائے اور لداک یا چھوٹی بڑی خبر کو آپ کو روبرو کروایا چاہے تعلیم کے حوالے سے ہو یا ترقیاتی منظر نامے پر جو بات ہو رہی ہے جس کے بعد کافی زیادہ پذیریابی اور کافی زیادہ حوصلہ بزائی جو ہے وہ لداک کی عوام سے مل رہی ہے لیکن آج میں جو بات کروں گا وہ ذرا سیاسی ہے کیونکہ سیاسی بات جب ہم کرتے ہیں تو اس کے پیچھے بہت سی باتیں ہوتی ہیں اور اسی باتوں کو ان سوالات کو دوننے کے لیے ان سوالوں کا جواب دوننے کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ کبھی کبھی ایسی بات بھی کی جائے لیکن اس بار جو بات ہے وہ یہ ہے کہ لداک کے رکنی پارلمان مستفی ہوئے ہیں لداک سے جو پارلمنٹ لوگ سوا کے لیے منتخب رکن تھے انہوں نے کل اچانک استیفہ دے دیا ہے اور باجپا سے کنارہ کشی کر لی ہے یہ بات ہم بتا رہے ہیں کہ بی جے پی کو ریاست میں اس وقت شدید دچکہ لگا جب لداک پارلمانی ہلکے کے رکن نے اپنی نشست سے استیفہ دے دیا جبکہ پارٹی کی بنیادی رکنیت سے بھی مستفی ہو گئے ایک انہوں نے استیفہ اپنا جو ہے وہ سپیکر کو بیج دیا لوگ سوا کے سپیکر کو اور دوسرا استیفہ جو ہے وہ انہوں نے بیج دیا پارٹی پریزیڈن رویندر رینہ کو اور کہا کہ وہ دونوں چیزوں سے استیفہ دیتے ہیں لداک ہلکے کے لیے باجپا رکن پارلمہ تھپسن چونگ نے چودہ نوہ ممبر کو باجپا کے ریاستی صدر رویندر رینہ کے نام ایک خط میں اپنے مصطفی ہونے کے بارے میں انہیں آگاہ کیا خط میں ممبر پارلمانی نے کہا کہ صحت کی خرابی کی بنا پر آپ وہ جو ہے پارٹی سے مصطفی ہو رہے ہیں لیکن اندر کے ذراعہ جو ہے جو لداک اور لہکی سیاست کو جانتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ حالات اس قدر سے پیچیدہ ہوئے تھے کہ جس کے بعد رکنی پارلمنٹ اور سینئر موسٹ بی جے پی لیڈر کو پارٹی سے بھی استیفہ دینا پڑا اور ایوان سے بھی استیفہ دینا پڑا ہے کیونکہ ریاست کی سیاست کچھ اس سے مت چل رہی تھی اور لے اور کرگل کے اندر اس طریقے کی ہوا بن رہی تھی جس کے بعد انہیں کسی نہ کسی طریقے سے وہاں سے مصطفی ہونا پڑا کیا کچھ اندر کی خبر ہے اور جس طریقے سے باتیں آ رہی ہے کہ بڑا دچکہ ہے بات یہ جنتہ پارٹی کے لیے کیا واقعی طور پر یہ بڑا دچکہ ہے یا جس طریقے سے رویندر رہنا پارٹی کے صدر جو ہے ریاستی صدر ہے ان کا ماننا ہے کہ وہ اب مذہبی زندگی کو اختیار کرنا چاہتے ہیں جس طریقے سے لائٹلی انہوں نے اس مسئلے کو لیا ہے کیا یہ واقعی طور پر لائٹلی ہے یا بڑا دچکہ ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے میرے ساتھ کانگریس کے سینئر لیڈر ٹی سرین نامگیال صاحب بھی جڑیں گے اور میرے ساتھ سجاد کرگلی جو سیاسی تجزیہ نگار بھی ہے اور صحافی بھی ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بات کریں گے فیلال میرے ساتھ سجاد کرگلی صاحب جڑ چکے ہیں کرگل سے بہت بہت شکریہ سجاد میرے ساتھ جوائن کرنے کے لیے پہلا سوال کتنا بڑا جھٹکہ ہے یہ باتتی ہے جنتہ پارٹی کے لیے اور دوسرا میرا سوال اسی کے ساتھ جو پہلے سوال کے ساتھی جڑا رہے گا وہ یہ ہے کہ کیا واقعی طور پر صحیحت کی خرابی ہے یا سیاست اتنی زیادہ تھی کہ کوئی دوسرا آپشن ممبر پارلمنٹ کے سامنے نہیں رہا بہت بہت شکریہ دراصل صحیحت کی خرابی سے زیادہ سیاست کی خرابی ہے اور یہ بارتیہ جنتہ پارٹی کے لیے اس خطے میں ایک بہت بڑا دچکہ ہے کیونکہ جناب تھرستان سوال صاحب جو ہے ایک بہت بڑے ہی قداور لیڈر ہیں اور خطے لداغ میں بارتیہ جنتہ پارٹی میں بالخصوص اور بالعموم اس ٹائپ کا جو قداور نیتا جو ہے اس وقت لداغ کی ہسٹری میں نہیں ہے کیونکہ انیس سو بہتر سے لے کر آج تک جو سٹرگل انہوں نے کی ہے لداغ کو شرور ڈرائیب دلانے میں یا پھر نائنٹین ایٹی ایٹ سے نائنٹین ایٹی فائیف تک وہ لداغ پودیس ایسوکیشن کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں ایک بار سیس ایڈکیٹی کنسلر رہے ہیں اور اس کے بعد دو بار یہ دوسری بار جو ہیں وہ ممبر پارلیمنٹ رہے ہیں اور اس وقت جب پورے خطے لداغ میں یہ بات زوروں پر چل رہی تھی گزشتہ کئی دنوں سے کی بارتی ایجنتہ پارٹی کے اندر جو بیرونی مداخلہ تھے وہ کچھ زیادہ ہی بڑھ رہی ہے اور اب لہ کے فیصلے جو ہے لہ میں نہیں ہوتے ہیں لہ سے باہر ہوتے ہیں تو ایسے میں سبستان سوانگ صاحب جو ہے چونکہ انہوں نے الیکشن میں آنے سے پہلے بارتی ایجنتہ پارٹی کے لئے بہت بڑے بڑے دعاوے کیے تھے لطاپ کو یونین ٹریٹری دلانے کا اعلان تک بھی دکھری صاحب نے پولو گراؤنٹ سے کیا تھا ایسے میں مجھے لگتا ہے کہ یہ سارا ایک پارٹی کے اندر فرسٹریشن پایا جا رہا ہے اور ایک ٹینشن بھی ایک قسم کا رفٹ بھی ہے تو اسی بنا پر مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ ریزگنیشن کا معاملہ سامنے آیا ہے لیکن یہ ابھی قبل از وقت ہے گوہر صاحب یہ کہنا کہ سبستان صاحب بالکل ہی علائدہ ہو جائیں گے کیونکہ انہوں نے جو ہیلس کا بہانہ بنایا اس میں کہیں نہ کہیں ایک کھٹکی انہوں نے کھلی رکھی ہے تاکہ وہ پھر سے اپنے ریزگنیشن کو ویڈرہ بھی کر سکتے ہیں لیکن یہاں تک ابھی تک کا معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ جو سٹیٹ پارٹی کی طرف سے انٹرپیرنس ہے بی جی پی کے اندر اس وجہ سے بی جی پی لے اور کرگل دونوں میں ایک بہت بڑا ٹینشن ہے اس سے پہلے کرگل میں بھی تئیس جو بی جی پی ممبرز ہیں انکلیوڈنگ جنرل سیکٹری کیشر سب نے جو ہے وہ ریزائن دیا تھا کونسل الیکشن سے پہلے سجاد صاحب یہ بھی مانا جارہا کہ جس طرح سے گزشتہ دنوں بلدیاتی ٹنا ہوئے تھے اور بارٹی اجندہ پارٹی کھاتا بھی نہیں کھول پائی تھی اور پھر لڈاک وٹنمسل ڈرلمنٹ کانسل کے لیے چیف کانسلر کا انتخاب ہونا تھا اس میں جس طرح سے باتیں سامنے آ رہی ہیں وہ بھی ایک ناراضی کا باعث بن سکتا ہے اس میں بلکل جناب آپ بجا فرما رہے ہیں آپ کو میں بتاؤں جب جیمیانگ سرنگ امگیل صاحب کو جو کانسلر تھے مرسلنگ سے اور انہیں جو ہے پریزیڈنٹ بنایا گیا اور اس کے پاس پوراں ان کو درجے مرک صاحب کو جو ہے وہ ہدا کر کے ان کو بھی ایسی بنایا جاتا ہے دس نومبر کو اور اس دن ایم پی صاحب بھی لہمیں ہوتے ہیں لیکن ایم پی صاحب اس سریمنی میں بلکل شکت نہیں کرتے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اس سے بلکل آلائیڈہ رکھتے ہیں اور آپ کو میں بتاؤں سر کی لہ کے اندر جو ابھی یو ایل بی الیکشن ہوئے اور سنم دوا لنفو صاحب کے رہلت کے بعد جو ان کی کانسل انتخابات ہوئے تھے اس میں بھی ایم پی صاحب نے اپنا جو رول ادا کرنے سرنا کو دور رکھا اور کسی قسم کی مہم کیلئی سے پرہیز کیا یہی وجہ تھی کہ بی جی پی پوری طرح سے لہمیں اور کرگل میں بھی یو ایل بی انتخابات کے دوران صاف ہو دئی اور ایسے میں جو ہم بتا رہے ہیں کہ بی جی پی کے لیے ایک بہت بڑا نقصان ہے کیونکہ اتنے قداور نیتا کا یوٹر لینا باہر آنا پارٹی سے اور لوگ سوا سے باہر آنا کیونکہ مانا جارہا کہ کچھ ڈیولیمنٹ کے جو دو بڑے مددے تھے ایک یوٹی کا آپ نے کہا اور پھر جو ایک ٹنل کے حوالے سے بھی بات ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے اس پر میں ضرور آپ کے پاس آؤں گا آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہے میرے ساتھ نامگیال صاحب بھی جڑ چکے ہیں ٹی سرین نامگیال صاحب ہمارے ساتھ ہیں کانگریس کے قداور نیتا ہے اور اس پوری سیاست پر نظر بھی رکھتے ہیں بہت بہت شکریہ نامگیال صاحب ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لیے کس طریقے سے آپ اس ڈیولیمنٹ کو دیکھتے ہیں کتنی پوزیٹیو ڈیولیمنٹ ہے لڈاک کے حوالے سے یہ شکریہ مجھے اتنے شامل کرنے کے لیے آج کی گفتگو کے اندر یہ ایک بہت بڑا جھٹکہ ہے لڈاک کے بات کے چند پارٹی کے لیے خاص کر اور خاصے لڈاک کے عوام کے لیے بھی اور جس طرح سے ابھی سجادتہ آپ نے بھی صغور فرمایا اور میں ان سے اتفاق کرتا ہوں کہ ترسن چانگ جی ہمارے لڈاک کے ایک تالسٹ لیڈر میں سے مانے جاتے ہیں ایک چوڑی کے لیڈر ہے لڈاک کے اندر جنہوں نے پوری زندگی لڈاک کے خردے کے لیے چلے لے دونوں کے ترقی کے لیے انہیں نے بہت طرح کام کی الگ الگ عوضو پر بیٹھ کر الگ الگ سنگتھنوں میں بیٹھ کر تو جس طرح سے انہوں نے یہ ریزنگشن دی چند مہینے پہلے لوگ سبا کے الیکشنز ہونے ہیں ابھی دوازرنیس کے اندر اور جس طرح سے باجپا کے اندر بی جی پی لی شاکھے کے اندر جس طرح سے باج جل رہی تھی خاص کر ابھی سجاد صاحب نے بے کہا جو بائی الیکشنز ہوتے ان کو قراری ہوار ہوئی اور جو ملسپل الیکشنز ہوا تھا حالی میں لے کے اندر انہوں نے پورا کانگریس پارٹی نے اس کو زبردست طریقے سے اس کو سویٹ کیا گیا اور جس طریقے سے سستان صاحب کو سیڈ لینڈ کیا جا رہا تھا اور جو ایک پارٹی کے اندر ایک گریمہ ہوتی ہے کی بزرگوں سے پوچھنے میں اور آپ اس چیز کو مانیے کی لڈاک کے اندر بی جی پی کو وجود نہیں تھا آتے کس طرح پہلے اور جس مقام پر بی جی پی کو پہنچا ہے اور پورا ایلوٹیس کا جو پارٹی تھا وہ پورا بی جی پی میں جانے میں ترسن سنگ کا ہی بہت بڑا رول رہا ہے ترسن سنگ کے انہی کے قرارے بی جی پی کو اتنا بیٹھا بیٹھا ایک بڑا پلیٹفرم ملا لڈاک کے اندر اور آج انہی انہی کو پوچھانی جا رہا تھا انہی کو کنٹر نہیں کیا جا رہا تھا ان سارے ایکٹیویٹیس کے اندر ان سارے پارٹی کے اندر جو جو بات چل رہی تھی جس طرح کہ اسے ملٹی بھی جو جو ورطامان میں جب سی سی بیٹھے ہیں جنران سری ساتھ کا جس طرح سے ان کا یہاں پر الیکشن ان کو الیکٹیٹ کیا گیا اور پورا سارا جو دیریکشن جمہو سے ان کو لیا جا رہا تھا جمہو کے لوگ آ رہے تھے یہاں پر جمہو کے جو بی جے پی کے پرچاسی تھے ہیں ہاں پر ان کے ساتھ ساتھ ایک 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 امیلے جا رہا ہے ایک 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 جمہو سے آ کے لوگ جا رہے تو کہیں نہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ سبسن چانگ پی کو بڑا پہنچا کی ان سے پوچھا نہیں جا رہا تھا اور کہیں نہیں کہیں ان کو سائیڈلنگ کیا سائیڈلنگ کرنی کے کوشش کر رہے تھے مجھے لگتا ہے انہی ساتھ کو کانگریس کانگریس ہیلپنگ اینڈ دیتے ہیں سبسن چانگ ساہب کو کہ وہ آپ کے پاس آئے سر یہ تو اب دیکھیں یہ ان باتوں میں میں نہیں جانا چاہتا ہوں اب انہوں نے کالی انہوں نے ریزین دیا ہے اور جو ممبر پارلیمنٹ سے بھی انہوں نے ریمیشن پیش کیا ہے لوگ سبا کے جیرمین کے سامنے اب آنے والے وقت ہی بتائے گا اس کو آگے کیسے ہم اس کو دیکھیں گے اور کی طرح سے ڈبلیمنٹ ہوگا ابھی یہ تو آپ تو ہم دیکھیں گے کی طرح ویٹ ان وچ ہم تو چاہیں گے کونسل اچھی طرح سے چلے اور ایک پارٹی کے اندر ایک ہیلڈی پولٹکس ہیلڈی پولٹکس چلنا چاہیے ایک ذمہوار وپاکش کی طور پر ہم بھی چاہیں گے کہ لڑاک کے اندر ہر پارٹی کے اندر ایک اصول رہے گریب پارٹی کا جو گریمہ ہوتا ہے اس کو برکرہ رکھیں اور آنے والے جو نسل ہیں آنے والے جو جنیریچن نمگیل سب مجھے مجھے سوش پولٹکس پیش کیا جائے میں ذرا آپ کے کونسل کے حوالے سے ایک سوال جاننا چاہتا ہوں اس کے بعد میں واپس سجاد کے پاس چلوں گا سوال جو ہے وہ میلکو سوشل میڈیا پر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ جس طرح سے دسٹیبیوشن اضبار ہوا ہے کونسل کے اندر اور جو امپورٹنٹ ایریاز تھے جو فار فلنگ ایریاز تھے آپ کی لئے کونسل کے اندر اس کو انیور کیا گیا تو کیا یہ بھی ایک مین وجہ ہو سکتی تھی کہ یہ سنیر موسیدر اتنے ناراض تھے دیکھیں سر یہ یہاں یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے ویسے تو اگر آپ دیکھا جائے تو کونسل ایکٹ کے اندر کہیں بھی یہ نہیں لکھا کیا ہر جسے ہر جو کھتے ہیں جا چنگتنگ کا کھتا ہو چاپ لبرہ شہتر ہو چاپ شام کا جو ایریہ ہو سنٹر لگا کو سنٹر لے ہو پھر یہ نہیں لکھا کہ ہر شہتر کے اندر ایک 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 سلسلہ رہا ہے تاکہ سارے کھتے کے لوگوں کو ایک ایک سلسلہ کے طور بھی بھی ایک ریپرزنٹیشن ملے کونسل کے اندر تاکہ وہ بھی بڑھ چڑھ کر ایز این ایک سلسلہ کے طور پر کھتے کے لوگوں کی جو ترقی کی جمعاتل اس کو آگے دیکھ سکیں ابھی یہ جو ریسنل ابھی جو کونسل کے جو ایکسپنشن ہوا جس کے اندر چنگتنگ کے لوگوں کے ساتھ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سارے کھتے کو ریپرزنٹیشن دے رہے ہوئے ایکسپنشن کونسل کے طور پر تو چنگتنگ کے لوگوں کو بھی دینا چاہیے تھا جو انہوں نے نہیں دیا تو مجھے لگتا ہے اس سے بھی شاید سلسل سامن جی کو ٹھےس پہنچا ہو کہ کونسل کا جو اس کے اندر جو جو قائدے قانون ہے جس طرح سے ایک سلسلہ چلتا رہا اس کو بھی انہوں نے نظر اندرز کیا اور جو سارے کھتوں کو ایک برابر کا درجہ دینا تھا وہ نہیں دے پایا اور میں خاص کر مجھے میں سمجھتا ہوں کہ پچھلے کئی مہینوں سے ہم دیکھ رہے تھے کہ پی جے پی کے اندر جس طرح سے ایکٹیوٹی چلائے جا رہا خاص کر میں سجاد صاحب سے بلکل اتفاق رہتا ہوں کہ ہر چیز میں وہ جمہوں سے پوچھ رہے کال میں یہ تو آپ کی پاڑی میں یہ باشتا ہے آپ کی پاڑی کی اندرز کی سسٹم ہے نامگیال صاحب نامگیال صاحب ہمارے لیڈرز میں شمتہ ہے ہم اپنے لیڈرز پر نرپڑ رہتے ہیں ہم دیسیجن جو ہے ہم خود لیتے ہیں ہم نے کبھی نہیں پوچھا کہ جمہوں کے لیڈرز کو یا کشمیر کے لیڈرز دلی کی لیڈرز کو کبھی نہیں پوچھا کسیسی کس کو گنایا کسیس کس کو گنایا اس کو کیا دے کل ریونر رہنا جو کو آنے کی ضرور کیا تھے پارٹی پارٹی پریزیڈنٹ ہے جناب ایم ایل اے ہے وہ آ سکتے ہیں جا سکتے ہیں کسی بھی جگہ بات کر سکتے ہیں آپ کو کنمنشن میں بلایا آپ کو میڈنگز میں بلایا یہ تو نہ کہے رہا کہ آپ ہر چیز میں ان سے گفتک کی جارہے ہیں ان سے کنسلٹیشن کی جارہی ہے یہ تو کہیں نہیں کہیں مجھے رکھتا ہے کہ پارٹی میں جو ایک بریادہ رہتا ہے کہ آپ کنسلٹیشن آ رہے ہیں ان کی پارٹی کا معاملہ ان کی پارٹی سے ضرور ہم پوچھیں گے میں کوشش کرنا ان کا ان کی پارٹی سے جوائنٹ کرنے کے لئے سجاد آپ لگاتا ہے ہمارے سے بنے ہوئے تھے ڈیفلمنٹل آسپیکٹ پر جس طریقے سے جب یہ چناوی دنگل میں آئے تھے لوگ سبا کے چناووں میں آئے تھے تو زوجلہ ٹینل کا ایک بڑا ایشو ان کے سامنے تھا پھر جس طریقے سے آپ نے کہا کہ نتین گٹکری صاحب جب وہاں آئے تھے تو انہوں نے اور بھی ایک پولیٹیکل ہیٹ اپ کیا تھا پورے معاملے کو اور کہا تھا کہ یو ٹی کے معاملے پر گٹیندر کے اندر بات کی جائے گی یہ بھی منا جارا ہے کہ کچھ اور ایشورنسز بھی جو تھی وہ دی گئی تھی انہیں اور وہ پوری نہیں ہوئے جس کے بعد اب ساڑھے چار سال بعد انہیں یہ لگا کہ شاید وہ کچھ نہیں ہو پایا جس کے لئے وہ میدان میں آئے تھے سر احصہ ہے کہ جب انہوں نے سبستان صاحب نے دو ہزار میں سن دو ہزار میں لڈاک یونین تیریٹری فرینڈ کا قیام عمل میں لائیا اور وہ اس کی پلیٹ فارم سے ایم پی جو ہے وہ بنے اس کے بعد دو ہزار دس میں انہوں نے پوری لڈاک یونین تیریٹری فرینڈ کو بی جی پی میں مرچ کیا اور انہوں نے بی جی پی میں شمولیت اختیار کی جیسے کی نمیل صاحب نے کہا کہ بی جی پی کو ایک پوزیشن مل گئی وہ سبستان صاحب کی وجہ سے مل گئی اس کے بعد جب وہ دوسری بار ایم پی منتخف ہوئے تو یہاں تک اندر کی خبر تھی کہ انہیں منسٹری میں بھی لیا جائے گا انہیں کم از کم ایم او ایس کا سٹیٹس کو مل ہی جائے گا اور سب سے بڑی پرابلم یہ رہی کہ سبستان صاحب خود نے بھی جب ایلیو ٹی ایس کا قیام عمل میں لائیا تو سورے بھی اس کو بی جی پی میں مرچ کر کے انہوں نے اسی وقت ہی لداخ کے لوگوں کے ساتھ ایک بہت بڑا سنٹیمنٹ کے ساتھ ایک کو ہرٹ کیا تھا اور اس سے لداخ میں کافی ایک غصہ تھا لیکن اس کے باوجود بھی کیونکہ وہ ایک بہت بڑے لیڈر سے قطاول لیڈر سے ان کی حصیت رہی ان کی امپورٹنس رہی اور بی جی پی کو ایک مقام ملا لیکن دو دو ہزار چودہ میں جب وہ دوسری بار ایم پی بنے اس وقت لداخ یونین لداخ کو یونین تریفری دیا جانے کا وعدہ کیا گیا اور کرگل میں کہا گیا کہ ایڈلی کمپلیشن آف زوجلہ کنل کیا جائے گا آج کی دیکھ میں جب پھر سے ایک بار ہم انتخابات کی طرف جائے نہیں ہیں پالیمانی نہ لداخ کے یونین تریفری کا مطلع کہیں پہ ہے اور نہ ہی زوجلہ کنل کا ایشو اس وقت کہیں پہ ہے کیونکہ آپ ہر ہی میں یہ خبر آپ کی ہی وسادت سے یہ سامنے آئی ہے کہ جو زوجلہ میں کنل بننے جا رہا ہے وہ اس وقت کھٹائی میں بھی پڑھ سکتا ہے تو ایسے دور میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کل جو میڈیکل یونیورسٹیز کا اعلان بھی ہوا ہے جمہو اور سری مگر میں ایک ایسے دور میں جب سیزنٹ پورے گراؤنڈ میں ہے یونیورسٹیز کی مانگو لے کر تو ایسے دور میں پاکی کے اندر اور پاکی کے باہر بھی ایم پی صاحب کو بہت بڑے چلنج کا سامنا تھا تو ایم پی صاحب نے یہی احفیت سمجھا کہ وہ اپنی عزت کو جو بچی کچھ ساخت اس کو شکل ہونے نہ دے اور اپنے آپ کو علائدگی شہر اللہ بہت شکریہ سجد ہمارے ساتھ جوائن کرنے کے لئے کافی سیاست ہے تھنڈ بہت ہے لیکن تھنڈ کے بیچ سیاسی پارا جو ہے وہ کافی زیادہ لداک کے اندر ہے اس پر اور بھی ہم بات کریں گے آپ کے ساتھ آنے والے پروگرام ہوں میں کس طریقے سے وہاں پر سیاست چلے گی جہاں لداک کی ہم بات کر رہے تھے طبزن چونک صاحب نے استیفہ دے دیا ہے پارٹی کی بنیادی رکنیت سے بھی اور ممبر پارلمنٹ کی حیثیت سے بھی دو استیفے انہوں نے بھیجے ہیں اور دونوں استیفوں میں جو صحت کو موضوع یہ بحث بناتے ہوئے یہ کہا گیا ہے کہ وہ اس چیز سے کنارہ کش ہونا چاہتے ہیں اور میں نے پہلی ہی کہا کہ پی ٹی اے ذرا سے جو خبر صاحب نے آئی ہے اس میں رویندر رینہ کا بیان بھی سامنے آیا جس میں یہ کہا گیا ہے کہ طبزن چونک صاحب جو ہے وہ مذہبی زندگی گزارنا چاہتے ہیں اور کافی دیر تک انہوں نے خدمت کی اور اب وہ مذہبی زندگی گزارنے کے لیے مطمئنی ہے اور انہیں اس چیز کی پوری اجازت ہے کہ وہ جا سکتے ہیں پارٹی نے کہیں نہیں کہیں ان کا استیفہ جو ہے وہ منظور بھی کیا ہے لوجیکلی اگرچہ بھی اوفیشل انناؤسمنٹ ہونا اس کی باقی ہے تو سیاسی بات ہو رہی ہے تو سیاسی بات کرتے کرتے ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلے کہ بلدیاتی چناؤں کے بعد کل پہلے مرحلے کا پنچائیتی چناؤں ہوگا پنچائیتی چناؤں کا پہلا مرحلہ کل ہوگا اور اس سلسلے میں صوبائی انتظامیہ نے مکمل انتظامات کیے ہیں صوبائی انتظامیہ کی جہاں تک میں بات کروں کشمیر صوبے کی اور جمعہ صوبے کی دونوں صوبے کی انتظامیہ نے اپنے اپنے طریقے سے جن علاقوں کے اندر کل چناؤں ہونے جا رہے ہیں وہاں پر انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے اور اس سلسلے میں جہاں الیکشن ایتھارٹیز پہلے ہی گیر اپ ہے اور سنو باونڈڈ ایریا جہاں پر پائیدل جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے گاڑی جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے وہاں پر چوپر سرویسز کے ذریعے سے بھی عملے کو پہنچایا جائے گا تاکہ پہلے مرحلے کے چناؤ جو ہے وہ احسن طریقے سے ہو سکے بائیکارٹ کال اور جس طریقے سے الہید کی پسند کھیمے کی طرف سے بائیکارٹ کی کال دی گئی تھی اور پولیٹیکل پارٹیاں بھی کچھ پارٹیوں کی طرف سے یہ کہا گیا تھا کہ چناؤی دنگل سے دور رہا جائے اس کے باوجود بھی جہاں تک ابھی تک میں بات کرو سنتالیس بلوکوں کے اندر چناؤ ہونے جا رہا ہے جن میں چھبیس بلوک جو ہے وہ کشمیر صوبے کے اندر ہے اور اکیس بلوک جو ہے وہ جمہو صوبے کے اندر ان میں اکثر وہ علاقے ہیں جن میں گزشتہ دنوں برہباری بھی ہوئی ہے لیکن وہاں پر پہلے مرحلے کے تحت کل ووٹنگ کا عمل شروع ہوگا اور جو پہلا فیز ہے جو پولنگ ہوگی وہ پانچ سو چھتیس پنچائت حلقوں کے اندر ہوگی جن میں چار ہزار اٹھالیس پنچ وارڈ ہے اور ان میں کل چھہ ہزار تین سو اٹھتر کینڈیٹ جو ہے وہ میدانی دنگل کا حصہ بنیں گے اسی طریقے سے چار سو ستائیس پوست سرپنچوں کے ہیں جس کے لیے پانچ ہزار نو سو اکیاون پنچ جو ہے وہ میدان میں ہے اور اس طریقے سے یہ لوگ بھی کل ان کے لیے بھی انتخاب